السلام علیکم ناظرین براما سیل چال کے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شوکت آ کر کہتا ہے کہ وہ اب تک اس فراڈ کے ساتھ رابطے میں ہے میں نے خود دیکھا ہے پارکنگ ایریا میں اس نے اس چیٹر کو اپنی ساری جلری دے دی اور یہ بات سن کر تو سب لوگ حیران ہوتے ہیں اس کے بعد باپ کی والدہ اس کے پاس جاتی اور جا کر اس کے موپر تھپڑ مارتی اور کہتی ہے کہ تم ابھی بھی اس چیٹر سے رابطے میں ہو لاکھوں روپے بٹو رہے ہیں تم سے اور ابھی بھی تم اسی کا ساتھ دے رہے اور تم نے ساری جلری اپنی اس کو دے دی ہے اگر سکندر اس بارے میں کچھ پوچھے گا تو تم کیا جواب دوگی تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے بول دوں گی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا لیکن اس کی والدہ اسے سمجھاتی ہیں اس کے بعد سکندر آتا ہے اور وہ رباب سے کہتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تو میں مجھے بتانا چاہیے تھا مسکم انویسٹیکیشن تو ہونی چاہیے تھی اس سب میں ان کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے اور سکندر کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رباب وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے